جب امام خطبہ ختم کر رہا ہو تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں اور پھر بہت جلدی نکلنے کی ہوتی ہے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آنے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے فرمایا گیا کہ جو شخص جمعہ المبارک میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ زبا کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے زبا کرنے کا پھر ایک بکری اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے پھر رفع اللہ کلام کل میں اٹھا لی جاتی پھر اس کے بعد عام جو ثواب ہے وہی مرتب ہوتا ہے وہ جو خاص ثواب ہے اولیت کا وہ پھر اٹھا لیا جاتا ہے اس لیے کوشش کریں میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے خطبہ کا بھی بہت قصور ہے کہ باز کا ممبر سے کوئی مربوط گفتگو نہیں ملے گی کوئی منظم کلام نصیب نہیں ہوگا اور کوئی با مقصد بات لوگوں تک نہیں پہنچائے جائے گی تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی لوگ پھر دیر سے آئیں گے ایک تو یہ بات بھی ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر اجتماعی رویہ یہ ہے کہ مسجد میں دیر سے جانے کا فیشن تو اس فیشن پر نہ چلے بلکہ امام اور خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے قبل جتنا وقت گزرے گا آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں ذکر و فکر میں مشغول رہیں جتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے یہ آپ کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور پھر آئیں اور پوری گفتگو سنیں اور اس گفتگو کا یقیناً نتیجہ آپ کی زندگی میں مرتب ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مسروف اور کوئی آپ کو کام ہے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ لیٹ بھی آ سکتے ہیں لیکن وہ حکم دیا گیا جب جمعہ کی اذان پکاری جائے تو اس کے بعد پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے پھر کاروبار کرنا حرام ہو جاتا ہے آپ کے اوپر پھر خریدو فروخت چھوڑ دو پھر تم چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ذکر کی طرف چل پڑو تو اس لیے اس سہولت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم خطبہ پہلا چھوڑتے ہیں اور دوسری اذان یہ اذان ہے جس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے اذان سانی ہے یہ سہولت کے لیے پہلا